ہائے سیپینز ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے یہ لیکن اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے جو اس کو کھاتی جا رہی ہے اندر یا اندر دیمک کی طرح کیا ہے یہ بیماری کہاں سے آئی تو آئیں آج میرے ساتھ پتا کرتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ پہ ایک پیغام اتمام انسانوں کے لیے تو آپ ضرور دیکھے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک تو ہماری یہ جو بیماری جس کا میں نے ابھی ذکر گیا یہ کرونا نہیں ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ شاید میں کرونا کے بات کر رہا ہوں لیکن یہ کرونا نہیں ہے یہ بیماری پیشلے دو سو سالوں سے ہماری دنیا کو چکی ہوئی ہے کہاں سے آئی ہے بیماری دوزار پندرہ میں اس بیماری نے نبے لاکھ زندگیاں نگل لی اتنے لوگ اس کا شکار ہوئے تو یہ بیماری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کو علودگی بولتے ہیں اور اس کو پھیلانے والے ہیں آپ میں اور جتنے بھی انسان اس پوری دنیا میں موجود ہیں ہم نے یہ بیماری پھیلائی ہم انسان ہر سال تیس ارب ٹن کی علودگی اس دنیا کی فضاء میں پھیلاتے ہیں گاڑیوں سے نکلنے والا دھوہ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھوہ بدلی گھروں میں پیدا ہونے والا دھوہ کی شکل میں اور پلاسٹک کی شکل میں اتنی علودگی پھلاتے ہیں یہ پہاڑ دیکھیں ذرا اس پور یہ تقریباً تیس ارب ٹن کا پہاڑ ہے اتنی علودگی ہم لوگ ہر سال اس دنیا کے فضاء میں پھانتے ہیں دوزار چودہ کی ایک اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ ریپورٹ جس کا برے ڈسکرپشن کو لنک ڈالا ہوا ہے اس ریپورٹ میں ایک انکشاف کیا گیا کہ اگر ہم لوگ اسی ڈریکشن میں چلتے رہے تو اس صدی کے آخر تک یعنی کہ دوزار نبے پچانمے تک ہماری دنیا کا ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا اور اتنی گرمی آجے گی کہ یہاں پہ ساری برف پگل جائے گی جس کا نتیجہ بہت بڑے بڑے سہلاب اور تباہی اور سنامی کی شکل میں آئے گا کیونکہ ہمارے جو جسم ہے اس کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں ایک دن مر کر ہم نے واپس اسی مٹی میں مل جانا ہے اپنی ماں کے پاس واپس چلے جانا ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا ہم لوگ کر رہے ہیں جب اس سال کے شروع میں کرونا وائرس آیا تو اس کی ویسے سارے انسان اپنے گھروں میں باندھ ہو گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری دنیا میں ہمیں یہ قدرت اشارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس دنیا کا اصل وائرس ہیں آخر کب تک ہم لوگ بوجھ ڈالے رکھیں گے اس دنیا پر اس کا کیا کوئی حل نہیں ہے کیا یہ علودگی کے چھائے ہوئے کالے بادلوں میں ہمارے لئے کوئی امید کی کرن نہیں ہے کہ ہماری قسمت میں تباہ ہونا لکھا ہوا ہے ایک محاورہ ہے جس ملک میں میں رہتا ہوں یہاں پر ایک بولا جاتا ہے جہاں جا وہاں رہا تو یعنی کہ حل ہے بالکل ہاں ہے حل مجود ہے اس کا حل آپ ہیں اس کا حل میں ہوں اس کا حل ہم سب انسان اس کا حل ہیں کیونکہ ہم نے یہ شروع کیا تھا اور ہم ہی اسی کا حل ہیں اپنی زندگی میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاکر یہ تباہی کو روک سکتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہمارے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جیسے کہ پہلی تبدیلی آپ تیل کا استعمال کم سے کم کریں گھاڑیاں اور موٹر سائیکلیں وہ لیں جس میں مائلج بہت زیادہ ہو تیل کا استعمال کم کریں اور جگہ آپ کو زیادہ دے کر جائیں گھروں سے فضول باہر نہ نکلیں تاکہ پیٹرول استعمال کم ہو پلاسٹکی بنیوی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں اور ایسی پلاسٹکی چیزیں لیں جو کہ ایک دفعہ سے زیادہ استعمال کر سکیں آپ اور ان کو اپنے پاس رکھیں سنبھال کر باہر نہ پھینکیں اور تیسری سب سے اہم چیز جس کا میں نے یہ پیغام جس کی ویڈیو کے شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ سبزہ لگائیں درختوں کی شکل میں پودوں کی شکل میں آپ ایک نئی رسم شروع کریں کہ آپ اپنے ہر سال گرہ والے دن اپنی لوکل پودوں کی نرسریوں میں جائیں ان سے جا کے وہ پودے خریدیں جو کہ باہر کے محول میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں اور درخت بننے کی قابلیت رکھتے ہیں آپ ان سے اپنی سال گرہ والے دن پودے خریدیں جتنے خرید سکتے ہیں جتنی آپ کی طفقت ہے اور آپ اپنے وہ پودے ان شہر کے حصوں میں لے کر جائیں جہاں بھی درخت اور پودے کام ہیں اور وہاں بھی اتھارٹیز کی جازت سے وہ پودے لگائیں اپنے بچوں کو یہ رسم سکھا کر جائیں کہ آپ اپنی سال گرہ والے دن میں لوگوں سے امید نہ لگائیں کہ وہ آپ کو کوئی توفہ دیں گے بلکہ آپ اس دنیا کو ایک توفہ دے کر جائیں ترختوں اور پودوں کی شکل میں آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کے یہ لگائے ہوئے پودے پیچھے رہ جائیں گے جو ایک دن ضرور درخت بنیں گے اور ایک تازہ اور کھلی فضاء بھی کھیڑتے ہوں گے آپ کی یاد میں ضرور کریں یہ کام آپ کی میں بھی کروں گا یہ کام تو فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک سر سبز جنت جیسی ایک بنجر ریگستان جیسا دوزخ فیصلہ آپ کا ہے ہم سب کا تو آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے اگر لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ان کو بھی بتائیں کیسا کرنے کا اور اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں بھی سبسکرائب بٹن آ رہا ہے اور یہ ساتھ دو ویڈیوز ہیں یہ بھی ضرور دیکھئے گا بہت کچھ نیا سکھنے کو ملے گا آپ کو اور آپ اپنا خیال رکھئے گا اس امید میں کہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں ملیں گے دوبارہ